بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیر سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو ٹاپرس اکیڈمی ایکسرسائز 1.1 کو ہم نے شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے ساتھ فیکٹرائزیشن میتھڈ کے ذریعے کو کیسے سولف کیا جاتا ہے آج ہم کوئیسن نمبر 2 کو ڈسکس کریں گے یوزنگ کمپلیٹنگ سکوئر میتھڈ کمپلیٹنگ سکوئر میتھڈ is the most important method and the question must come in bald papers from this exercise اوکے سو آپ لوگوں نے کمپلیٹنگ سکوئر میتھڈ کے ذریعے کیسے questions کو solve کرنا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم کمپلیٹنگ سکوئر میتھڈ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں آپ لوگوں نے کون کون سے steps کو follow کرنا ہے 5 to 6 steps ہے یہ steps اگر آپ کو cover ہو جائے اور اس کو آپ لوگ اگر ایک مطبع سمجھ گئی تو پھر انشاءاللہ کوئی بھی question آئے گا اس method کے ذریعے تو آپ لوگ اس کو پھر solve کر سکتے ہیں first step the question must be in standard form standard form آپ لوگوں کو میں explain کر چکا ہوں کہ ax square plus bx plus c equal to zero اس form میں question ہونا چاہیے ٹھیک ہے second step کیا ہوگا آپ لوگوں نے x square کا جو coefficient ہے یعنی یہاں پر جو آپ لوگوں کو a نظر آ رہا ہے یہ اس کو آپ لوگ one بنائیں گے make the coefficient of x square one ٹھیک ہے third step کیا ہوگا shift the constant term to right hand side right hand side کو shift کر لے fourth step which is the most difficult and also the most easy step ٹھیک ہے بعض students کہتے ہیں کہ یہ difficult ہے لیکن اس کو آپ لوگ سمجھ دیں کوئی اس میں difficulty نہیں ہے x کا جو coefficient ہوگا یہاں پر میں اس طرح لے دیتا ہوں کہ coefficient of x اس کا آپ لوگ کیا کرے اس کو آدھا اس کا آدھا لے لے ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہاں پر x ہے یہاں پر اس کا coefficient ہے a تو a کو آپ لوگ 2 پر ڈیوائیڈ کر دیں پھر اس کا square لے لے اور 8 کر دیں both sides پر 8 to both sides اب یہ تو steps ہے آئیے اس پر question کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اور بھی clear ہو جائے گا 1.1 میں question number 2 میں part number 1 ہے x square plus 6 x minus 40 equal to 0 تو یہاں پر جب ہم اس کو solve کریں گے دیکھیں x square plus x constant equal to 0 standard form all lady ہے تو first step کرنے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے all lady x square plus 6 x minus 40 equal to 0 ہے second step ہے کہ x square کا coefficient 1 بنائے یہاں پر دیکھیں all lady 1 ہے اگر یہاں پر 1 نہ ہو تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پھر اسی value کو جو یہاں پر present ہوگی اس کو تمام equation پر چاہے وہ left ہو یا right ہو اس پر divide کر لے ٹھیک ہے تو یہاں پر second step کی بھی ضرورت نہیں ہے third step دیکھیں shift the constant term to the right side constant term یہاں پر ہمارے ساتھ minus 40 ہے یہ جب وہاں پر shift ہو جائے گا تو x square plus 6 x equal to یہ minus 40 وہاں جا کر plus 40 بن جائے گا اس کے بعد ہے کہ x کا جو coefficient ہے یہاں پر x کا coefficient ہمارے ساتھ ہے 6 6 کا آپ لوگ کیا کریں اس کا half لے لیے یعنی اس کو 2 پر divide کر دے تو جب 6 2 پر divide ہوگا 2 1s are 2 2 3s are 6 تو یہاں 3 آ جائے گا پھر کیا کریں اس 3 کا square لے لے اور اس کو both sides آپ لوگ add کر لے تو یہاں پر میں لکھ دوں گا کہ add 3 square to both sides تو یہ ایسے بن جائے گا x square plus 6 x اور یہاں پر یہ 3 کا square میں نے add کر لیا اور وہاں پر 40 کے ساتھ بھی 3 کا square add ہو گیا اس کو توڑا سا solve کر لے 6 x plus 3 کا square equal to 40 plus 3 کا square دوں گا تو 9 آ جائے گا یہاں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ایک سٹیپ ہے اس کو سمجھ دے students اکثر اسی میں غلطی کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ اصل میں فارمولہ ہے a square plus b square plus 2 a b لیکن لیکن فارمولے کو آپ لوگ نے واضح طور پر لکھنا ہے تاکہ clear ہو جائے یہاں پر a کی جگہ آپ لوگ consider کریں x b کی جگہ آپ لوگ consider کریں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہے 3 ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں بھی تو یہاں پر یہ بن جائے گا a square plus b square یعنی 3 کا square plus 2 a b اور a اور b یہاں پر کیا ہے a کی جگہ ہم لکھ دیں گے x b کی جگہ ہم لکھ دیں گے یہ 3 ابھی اس کو چیک کر دیں کہ کیا اس کی جگہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ x square اسی اپنی جگہ پر ہے یہ 3 square یہاں پر آ جائے گا اور 2 3 6 x ہوگا یہ بھی 6 x ہے مطلب اسی کو ہم یہاں پر اس طرح فارمولے کے طور پر لکھ سکتے ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ پر اگر آپ لوگ دیکھیں گے 40 اور 9 8 ہوگا تو وہاں سے 49 آ جائے گا ابھی یہ فارمولے کا رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے یہاں پر میں فارمولہ بھی لکھ دیتا ہوں فارمولہ ہمارے ساتھ ہے a square plus b square plus 2 a b اور یہ equal ہوتا ہے a plus b whole square تو لیفٹ کی جگہ ہم رائٹ لکھ سکتے ہیں اور لیفٹ کی جگہ ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ فارمولے کا رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے میں یہاں پر لکھ دوں گا x plus 3 کا whole square یعنی a plus b whole square یہاں پر میں نے یہ لکھ دیا ہے اور رائٹ ہینڈ سائیڈ پر یہ 49 ہے ابھی یہاں پر ہمیں x کی value چاہیے square کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کر لیں گے taking square root both sides تو یہاں پر x plus 3 whole square یہاں بھی square root آ گیا اور یہ 49 یہاں بھی square root آ گیا یہاں پر square اور under root ایک دوسرے کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو یہاں پر x plus 3 آ جائے گا یہاں پر under root 49 اگر اس کو ہم open کر لے تو plus minus 7 7 49 آ جائے گا ابھی یہاں پر x plus 3 ایک مرتبہ plus 7 کے equal لے لے اور x plus 3 ایک مرتبہ آپ لوگ minus 7 کے equal لے لے تو یہاں اگر ہم plus 3 کو وہاں shift کریں گے تو وہ minus 3 بن جائے گا تو x is equal to 7 سے 3 minus کرے 4 x کی value 4 آ گئی یہاں پر minus 7 اپنے جگہ پر plus 3 کو وہاں shift کر لے minus 3 بن جائے گا تو x is equal to minus minus plus plus کریں گے 7 اور 3 کو plus کرے تو 10 اور greater کا نشان لگائے تو یہاں پر x is equal to minus 10 آ جائے گا ابھی آخر میں آپ لوگ solution set لے لیں گے کہ hence solution set is equal to پہلے lower value لگ دے پھر greater value لگ دے اور bracket کو close کر لے تو یہ آپ کا answer ہے ابھی solution set کا مطلب کیا ہے یہاں پر یعنی x کی جگہ یا minus 10 یا x کی جگہ 4 اگر اس question میں ہم یہاں پر اس کو put کریں گے تو equation ہمارے ساتھ پھر satisfy ہوگا یعنی right side پر 0 ہے تو left side پھر 0 آ جائے گا ٹھیک تو یہ question میں نے کیا ہے completing square اور ملتے ہے انشاءاللہ اگلے lecture میں آپ لوگ تب تک کے لئے کیا کریں completing square method کے ذریعے جتنے بھی remaining parts ہے اس کو solve کرنے کی کوشش کریں ok thank you so much